موسیقی السلام علیکم ویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ جرسی بھی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے افغانی چکن کڑا ہی تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور انگریڈینس میں آپ کو ساتھ ساتھی بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے تو ہاں پاس ہے ون گیجی چکن اس سے سب سے پہلے ہم نے اچھی طریقے سے دھولیا تھا اور اسے واش کرنے کے بعد ہم نے نائف سے اس کے لیکٹ پیس پر کرٹ لگا لیا تھا میکسیمم 3 سے 4 کرٹ لگائے ہیں میں نے تو سب سے پہلے ہمیں ایک برطن لیں گے اور اس میں ون کپ آئل اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی سٹف آن کر دیں گے تاکہ آئل گرم ہو جائے جیسے ہی آئل میڈیم ہیٹ اپ ہو جائے تو ہم اس میں چکن اٹ کر دیں گے اب ہم چکن کو اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر گولڈن ہو جائے میکسیمم 8 منٹ تک ہمیں اسے فرائے کرنا ہے چکن ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں لہسا ندرہ کا پیس ٹرائٹ کر دیں گے 3 ٹیبل سپونس میں ہم لہسا ندرہ کا پیس ٹرائٹ کر دیں گے اور اسے فرائے کریں گے 2 منٹس کے لیے افغانی چکن کڑاہی بہت ہی ایزلی اور بہت ہی کم انگیڈینس میں بن جاتی ہے اگر آپ کو جھٹ پٹ کچھ بنانا ہو تو آپ اسے بہت جلدی اور بہت ایزلی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں 1 ٹی سپونس سالٹ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں 4 ٹو میٹوز پیس ٹرائٹ کر دیں گے اور اسے میکسیمم 5 منٹس تک بھونیں گے 1 کپ دہی ہمارے پاس ہم نے اس میں دہی ایٹ کر دیا ہے اب اسے مکس کریں گے 1 ٹی سپونس میں ہم زیرائٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی سے بھونتے بھی جائیں گے یہاں پہ ہم پاس ساتھ سے آٹھ ہری میرچیں ہیں ایک ہری میرچ میں سے میں نے 4 پیسز کر لیا ہے لیندھ میں کٹنگ کی ہے میں نے گرین چلی کی تو آپ اسی طریقے سے اسے کٹ کر کے ڈالیے گا ساتھ ساتھ ہم اسے بھونتے بھی جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اس کی گریوی بن چکی ہے اب ہم اس میں 2 لیمن جوس ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں 1 ٹی سپون بلک پیپر ایٹ کر دیں گے تو دیکھیں ہاں پہ ہمارے چکن بھون چکی ہے اور مسالے نے آل بھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس میں کریم ایٹ کر دیں گے اس میں میں نے ہاف کپ کریم ایٹ کی ہے اگر آپ کو زیادہ کریمی پسند ہے تو آپ 1 کپ ایٹ کر دیں سٹارٹ میں ہم نے چکن کو 8-10 منٹ کے لیے فرائی کیا تھا دین یہ جب سے پک رہی ہے ٹیمارٹر کے پانی میں اور دہی کے پانی میں تو تب سے ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا اور یہ بھونتے بھونتے ہی گل چکی ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ فارم مرگی کتنی جلدی گل جاتی ہے تو اب ہم اسے 5-7 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے لو فلم پہ تو جی یہاں پہ ہماری افغانی چکن کڑا ہی ریڈی ہو چکی ہے ہمیں اتنی ہی گریوی چاہیئے تھی تو اب ہم اسے ریشارٹ کریں گے اور اوپر سے تھوڑا سہرا دھنیا اور ادرہ گارنش کریں گے تو اب آپ اسے ٹرائے کریں اور اسے سرف کریں جاپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا مزرور یاد رکھیں پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ